ہیلو سٹوڈنٹس ہماری پرسناولی آگے ہے چھے پوائنٹ دو ورد مان اور حراس مان فلن ورد مان اور حراس مان فلن اگر ہمیں کوئی ایک فلن دے رکھا ہے ایف ایکس اس کے برابر کچھ بھی آپ مان سکتے ہو کہ جیسے کوئی ای ایکس سکیر پلس بی ایکس پلس سی ایک بہوپدی ہے فلن دیا ہوئے اگر ہم اس کا اوکلن کریں ایکس کے ساپ ایکس تو ڈ ایف ایکس اپون ڈ ایکس جو ہے اسے آپ یہ اتنا بڑا نالک کر کے ہم اس کی جگہ سیدھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایف ڈیس ایکس تو اس کا مطلب ہو گیا کہ فنکسن ایف کا ایکس کے ساپ ایکس اوکلن اگر ہم کسی فلن کا فنکسن کا اوکلن کرتے ہیں اگر اس کا مان اوکلن کریں گے تو وہ جیرو کے برابر بھی آسکتا ہے جیرو سے بڑا مان بھی آئے گا جیرو سے چھوٹا مان بھی آئے گا اگر ایک فلن کے لیے ایف ڈیس ایکس کا جو مان ہوگا وہ اگر جیرو سے بڑا آتا ہے یا جیرو کے برابر تو وہ صرف ورد مان فلن ہوتا ہے اور یادی کیول جیرو سے بڑا آتا ہے تو وہ نرنتر ورد مان ہوتا ہے اور یادی چھوٹا یا برابر آئے جیرو کے تب وہ صرف حراسمان ہوتا ہے اور یادی کیول چھوٹا آئے جیرو سے تو وہ صرف حراسمان فلن ہوتا ہے ورد مان کا مطلب فلن کا مان لگاتار وقر بنانے پر گراہ بنانے پر اس کا مان لگاتار بڑھتا ہی جائے گا اور یادی اس کا مان نرنتر گھٹا ہی جا رہا ہے تو وہ ہو جائے گا حراسمان فلن اس وقر کے کنی بھی دو بندوں کے اوپر فلن کا مان یادی برابر آ جائے اور بعد میں وہ بڑھنے لگ جائے تو وہ صرف ورد مان ہوتا ہے اور یادی کہیں دو بندوں پر مان برابر آ جائے پھر وہ گٹنے لگ جائے تو وہ حراسمان ہوتا ہے اور یدی کنی دو بندوں کا مان لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک بندوں کے بعد میں دوسرے کا مان نکالیں وکر مشہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو وہ نرنتر ورد مان ہے اور یدی ایک بندوں کے بعد دوسرے بندوں پر فلن کا مان لگاتار گٹتا ہی جا رہا ہے تو وہ کیا ہوگا حراسمان فلن ہوگا یہ ہوگا نرنتر حراسمان یعنی وہ لگاتار کرم میں گٹتا ہی جا رہا ہے اب ہم اس پرسن کو دیکھتے ہیں ہمارے کو ہمیں دیا ہوا ہے کیسد کیجئے کی آر پر آر یعنی کے واسطک سنگھیں آر پر ایف ایکس جو ہے وہ تین ایکس پلس سترہ سے پردہ فلن نیرنتر وردمان ہے ایک فلن نیرنتر وردمان کب ہوگا جب ایف ڈیس ایکس کمان بڑھا آئے گا زیرو سے یعنی ایکس کی کوئی بھی ویلی ہو اس کے لئے ہمیشہ اس کمان زیرو سے بڑھا آنا چاہیے تب وہ ہوگا وردمان کب ہلن تو ہم اس کا پہلے تو اوکلن کرتے ہیں ہمیں دے رکھا ہے کہ ایف ایکس برابر تین ایکس پلس سترہ اب یہ دیس کا ہم اوکلن کریں ایکس کے ساپ ایکس تو یہ ہو جائے گا ایف ڈیس ایکس برابر تین کا تین رہے گا ایکس کا اوکلن ایک ہو گیا سترہ کا ہو گیا زیرو تو یہ بن گیا تین اب یہ تین جو ہے اس میں ایکس نہیں ہے اس لئے اس جو ایف ڈیس ایکس کا جو مان ہے وہ اس ایکس کے مان سے پرباویت نہیں ہوتا فرال ایکس بلونگس ٹو آر واسپک سنکھاؤں میں سے آپ کوئی بھی سنکھاؤ لو ایکس کی کیونکہ آپ ایکس ہے ہی نہیں تو اس لئے یہ مان گھٹے گا نہیں ہمیں شتی نہیں رہے گا ایکس کا مان چاہیے جیرو ہو ایک ہو دو تین چار یا مائنس میں ہو یا پلس میں ہو یہ ویلیو ہمیشہ تین ہی دائیوں کی یہاں پر ایکس ہے ہی نہیں اس لئے ایف ڈیس ایکس کا جو مان ہے وہ ہو گیا تین اور تین بڑھائے جیرو سے اس لئے یہ فلن ایک نرنتر ورد مان فلن ہے ہمیں دیا گیا اے کی پاور ایکس کا اوقرن ہوتا ہے اے کی پاور ایکس ہی اور دو ایکس کا بن جائے گا دو ایکس کا بن جائے گا ایک گناہ کرنے پہ آ جائے گا دو کی پاور دو ایکس دو ایکس اب اس کے اندر ایکس جو ہے نا وہ اے کی پاور کے روپ میں آ گیا تو یہاں پر ایکس کی اگر ہم کوئی بھی ویلیو لیں فور آل ایکس بیلونگس ٹو آر ان سبی کے لئے ہمیشہ دو ای کی پاور دو ایکس جو ہے وہ بڑا ہوگا ہمیشہ ہی جیرو سے اس لئے یہ ہے بھی ایک نرنتر ورد مان فلن ہے نرنتر ورد مان ہے ہمارا تیسرا پرسن ہے کی ایف ایکس برابر سائن ایکس ایف ایکس برابر سائن ایکس تو اس کا ہم اوقلن کرتے ہیں تو ایف ڈیس ایکس سائن ایکس کا اوقلن ہو جائے گا کوس ایکس اب ہمیں پتا ہے کہ کوس ایکس کی جو مان ہوتے ہیں وہ جیرو پائی بٹا دو اور پائی چطورتھانس پہلے میں سارے ہی پوجیٹیو ہوتے ہیں کوس کا مان دوسرے میں نیگٹیو ہوتا ہے تو ہمارے جو مان ہے وہ جیرو سے پائی بٹا دو اور پائی بٹا دو سے پائی تک ہے تو جیرو سے پائی بٹا دو پہلے چطورتھانس میں کوس کا جو مان ہوتا ہے وہ دھناتما ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ویورت انترال ہے کھلا انترال ہے 0 سے پائی بٹا 2 جس میں 0 اور پائی بٹا 2 دونوں شامل نہیں ہیں تو 0 سے پائی بٹا 2 کے اندر کوس ایکس جو ہوگا وہ ہمیشہ بڑا ہوگا 0 سے لوگ اس کا مندن آتما کائے گا فور آل ایکس بلونگ شتو 0 سے پائی بٹا 2 اس لیے f ایکس برابر سائن ایکس جو ہے وہ 0 سے پائی بٹا 2 انترال میں نیرنتر ورد مان ہے دوسرا انترال ہمارا ہے پائی بٹا 2 سے پائی تو f ڈیس ایکس کا ماند تو ہے ہمارے پاس میں کوس ایکس دوسرے میں کوس کا ماند ہوتا ہے رنات مک چھوٹا 0 سے تو دوسرے چتورتانس میں کوس ایکس جو ہے وہ چھوٹا ہوگا 0 سے فور آل ایکس بلونگ شتو پائی بٹا 2 سے پائی انترال میں اگر یہ ماند 0 سے چھوٹا ہے تو فلن کیا ہو گیا نیرنتر حراس مان اس لیے نیرنتر ورد مان ہے اور نیرنتر حراس مان ہے تو ہمیں دیا گیا فلن ہے ف ایکس برابر دو ایکس سکیر مائنس تین ایکس اس کا ہم ایکس کے ساپ ایکس کرتے ہیں اوکلن تو ف ڈیس ایکس کا مان بن جائے گا دو کا دو رہے گا ایکس سکیر کا ہو جائے گا دو ایکس تین کا تین ایکس کا ہو جائے گا ایک تو یہ بن گیا چار ایکس مائنس تین تو ف ڈیس ایکس کا جو مان ہے وہ نیرنتر ورد مان ہونا چاہیے یا نیرنتر حراس مان ہونا چاہیے تو یہ فلن نیرنتر ورد مان بھی ہوگا نیرنتر حراس مان بھی ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وکر کچھ اس پرکار سے بنا ہوگا کہ پہلے تو یہ بڑھتا ہے اور بعد میں یہ گٹتا ہے تو ہمیں اس بندو کو گیاد کرنا ہے جہاں سے اس وکر کا جو ڈلان ہے وہ پریورت دوتی ہے یعنی جہاں پر اس بندو پر کھنچی گئی سپرس ریکھا ایکس ایکس کے سمانتر بن جائے گی تو یہ بڑھا بندو ہمیں گیاد کرنا ہے کہ کہاں پر یہ سمانتر بن دیئے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں f ڈیس ایکس کا مان 0 کے برابر کرتے ہیں تو اسے 4 ایکس مائنس 3 برابر آجائے گا 0 تو ایکس کا مان ہو جائے گا 3 مٹا 4 تو یہ بندو ایکس برابر 3 مٹا 4 ایسا بندو ہے جس کے اوپر وکر کی ڈلان ہے وہ بدلتی ہے یعنی پہلے وردوان تھا تو بعد میں حراسمان ہو جائے گا اور یعنی پہلے حراسمان تھا تو بعد میں وردوان ہو جائے گا اب دیکھو جو ہمارا انترال ہے مائنس اند سے لے کر کے پلس اند تک اور بیچ میں اس کی ایک وندو آگے 4 بٹا 3 جس کے اوپر وکر کا پریورتن ہوتا ہے وردوان سے حراسمان یا حراسمان سے وردوان ہو جائے گا ہمارا جو وکر ہے یہ انترال تو ہمارا ہو گیا چار بٹا تین سے لے کر کے ہمارا یہ انترال تو بن جائے گا کہ مائنس انت سے لے کر کے تین بٹا چار تک اور یہ انترال ہمارا ہو جائے گا تین بٹا چار سے لے کر کے پلس انت تک تو ہمارا جو فلن ہے وہ ہے ایکس برابر تھا دو ایکس سکیر مائنس تین ایکس اس کا جب ہم نے اوکلن کر لیا تو یہ بن گیا کہ ایکس برابر آ گیا چار ایکس مائنس تین اب یدی ہم یہاں پر ایکس کی ویلیو جو ہے وہ تین بٹا چار رکھتے ہیں تو یہ کیا بنے گا چار پہلے سے ایکس کا مانی یدی ہم تین بٹا چار رکھ دیں چار سجار گٹ گیا اس پر مان کیا جائے گا جیرو آ جائے گا اگر ایکس کا مان تین بٹا چار نہ ہو کر کے تین بٹا چار سے کچھ بڑا مان آ جائے دناتمک مان آ جائے تو تین بٹا چار سے ادھی مان بڑا ہوگا تو چار سے گنا کرنے پر جو راسی بنے گی وہ تین سے بڑی بن جائے گی اور اس پرکار پرابت جو پرنام ہوگا وہ جیرو سے بڑا آ جائے گا دناتمک مان آ جائے گا یعنی ہمیں گڑھانا کیا ہے تین تو یہ والی راسی تین سے زیادہ بننی چاہیے اگر تین بٹا چار سے گنا کریں چار گٹ گیا تین ہی بچ گیا لیکن تین بٹا چار نہ کر کے اس سے کوئی بڑی راسی لے کے جائے گا اس انترال کی دناتمک انترال کی راسی لے یہاں پر کوئی تو اس کے لئے کیا ہوگا تین اٹھانے کے بعد جو مان بچے گا وہ ہمیشہ جیرو سے بڑا ہوگا تو f ڈیس ایکس کا مان بڑا ہو جائے گا جیرو سے کب ہو جائے گا جب یہ بڑے گا تین بٹا چار سے لے کر کے انترال کی انترال میں تو اس انترال میں جو پلن ہے وہ نرنتر ورد مان ہوگا اور یہ دی f ڈیس ایکس میں تین بٹا چار سے کوئی چھوٹا مان آ جائے تب کیا ہوگا کہ یہ وڑی راسی جو ہے گنا کرنے کے بعد میں یہ ہمیشہ تین سے کیا مانے گی کم مانے گی اگر یہ راسی تین سے کم بنتی ہے تو مائنس تین جب گٹائیں گے تو پرابت پرینام جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا مائنس میں آ جائے گا اور f ڈیس ایکس کا مان کیا جائے گا چھوٹا ہو جائے گا 0 سے اس لئے f ڈیس ایکس برابر 4x مائنس تین یہ چھوٹا ہو جائے گا 0 سے کب ہو جائے گا جب اس کے لئے انترال ہوگا مائنس انترال سے لے کر کے تین بٹا چار تک تو اس انترال میں فلند جو ہوگا وہ کیا ہوگا حراس مان تو فلند ورد مان تو ہو جائے گا تین بٹا چار سے انترال اس میں تو ہے ورد مان اور جو انترال ہمارے پاس میں ہے مائنس انترال سے لے کر کے تین بٹا چار تک اس کے اندر فلند کیا ہوگا حراس مان ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی